یہ بہت بنیادی ترک ہے کہ مہیلہ کا سممان اس لیے کرو کیونکہ وہ پروش کو جرم دیتی ہے اگر آپ اس وجہ سے ستریوں کا سممان کرنا چاہ رہے تو یہ ستریوں کا سممان نہیں بہت اپمان ہے دراصل کیونکہ ایک بائیولوجیکل سی بات ہے بائیولوجی ایسی ہے کہ اس کو جرم دینا ہے اس لیے سممان کرو اس کا مطلب وہ کل ملاکہ ایک شریر ہے کیونکہ اس نے اپنے شریر کا دائیت تو پورا کر دی ہے اس کے سممان کر دو یہ کیا بات ہوئی یہ بہت بیسک آرگومنٹ ہے یہ بہت ہی سرلی کرن ہے بلینکٹ سمپلیفیکیشن جو ہوتا نا بیسا ہے اس لیے عورت کا سممان اس لیے کہ وہ جرم دیتی ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پروش کا سممان اس لیے کہ وہ داڑی جھیلتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ بائیولوجیکل باتیں ہیں سامانے باتیں ہیں پھر اب میں اس بات کا ایک دم سمرتھت نہیں ہوں کہ کسی مہیلہ کا سممان اس لیے ہو کہ وہ مہیلہ ہے یا کسی پروش کا سممان اس لیے ہو کہ وہ پروش ہے سممان بیقتی کا ہونا چاہیے چاہے پروش چاہے مہیلہ ہو برابر کا مطلب ورگوں میں برابر نہیں جس بھی بیقتی نے کچھ اچھا کیا چاہے پروش چاہے مہیلہ ہو اس کا سممان ہو جائے سممان بیولوجیکل وجہوں سے کیوں ہو پھر تو یہ بھی ہے کہ پروش پر جو لمبا ہے اسے سممان زیادہ کرو جو لمبا ہے زیادہ وزن جھیلتا ہے جس کا سمم پہلوان ہے کتنا وزن جھیلتا ہوگا پیٹ کئی ایٹے بندی ہیں اس کے پیٹ سے تو تو یہ ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے بہت پورا جس سے بچنا چاہیے